جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو ایا کنستائی آج بسیکلی آپ سب دوستوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کپتان عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ سابقہ خاتون اول بشرف بی بی صاحبہ کہ کیسز کے حوالے سے آپ کو بلایا گیا ہے آپ کی بڑی مربانی آپ تشریف لائے قوم کے سامنے ہم اقائق رکھنا چاہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جس میں کپتان عمران خان یا بشرف بی بی صاحبہ وہ ٹرسٹی تھی اسی طرح توشہ خانہ کیس جس میں واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس میں پہلے خان صاحب کو ٹرائل کوٹ نے ڈسٹک کوٹ نے سزا سنائی اور انہیں جس طرح سے چند منٹوں کے اندر جہاں پر کوئی قانونی پرسیجر جو ہے فالو کیے بغیر گھر میں پولیس جس طرح سے گسی بیٹروم تک داخل ہوئی جس طرح سے نو مئی کو خان صاحب کو اغواہ کیا گیا اسی طریقے سے اغواہ کر کے لے کر آئے اور دوسری دفعہ پھر توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سنائی گئی آپ نے دیکھا کہ قانون بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے کوئی بھی تو اس کے خلاف قانونی طور پر ایک کیس چل سکتا ہے لیکن یہاں پر تین تین کاروائیاں چلائی گئیں خان صاحب کو مکمل طور پر نہ توشہ خانہ کیس میں نہ القادر ٹرس کیس میں اور نہ ہی عدت کے دوران نکاہ کیس میں خان صاحب کو یا بشرا بی بی صاحبہ کو حق دفعہ دیا گیا آپ نے دیکھا کہ کس طرح وکیلوں کو اندر جانے کی اجاز نہیں دی گئی اور سرکار نے اپنی طرف سے ہی پرسیکیوٹر اپوائنٹ کر کے خان صاحب کو اور بی بی صاحبہ کو چند دنوں میں سزا سنائی گئی جس میں قانون آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سزا سنانے کا جو فیصلہ یہ کیا گیا تھا جو کہ لندن ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن کی پاداش میں یہ ساری کاروائی اس لیے ڈالی گئی تھی کہ لوگوں کے اندر آٹھ فروری کے حوالے سے ایک اس سے پہلے ایک مایوسی پیدا ہو کہ کپتان عمرار خان یا ان کی فیملی یا پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور لوگ ووڈ کاس نہ کر سکیں لیکن آپ نے دیکھا کہ کپتان عمرار خان نے دو سو کیسز کا جس طرح دلیری سے بہادری سے جرت سے مقابلہ کیا آپ کے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیشہ جب بھی ہماری ملکات ہوئی کپتان نے ہمیں حوصلے کی بات کی ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے سزا سنانا چاہتے ہیں عدالت کے اندر خان صاحب نے کہا کہ بے شک مجھے سزائے موت سنا دیں میں نہیں ڈرتا کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور سزا آپ سنائیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن کم سے کم مجھے یہ ضرور آپ کریڈٹ دیں گے کہ میں نے یہ جو امریکہ کی جنہوں نے غلامی کی اور اس غلامی کا مظہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مداخلت کر کے ایک آئینی وزیراعظم کو جس طریقے سے عدم اعتماد لے کر ہی آئے جس طرح سندھ ہاؤس میں منیاں لگا کر جس طرح سارا یہ پروسس کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ننگا کیا ہے یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہی پتا چلا کہ انہیں سزا سنا دی گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ خود چل کر اڈیالہ جیل کے اندر تشریف لے گئی اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں مجھے عریس کیا جائے انہوں نے یہ راستہ چوز نہیں کیا کہ میڈیکل کا بہانہ بنا کر یا وہاں سے بھاگ جائیں جس طرح یہ لندن پہلے بھاگتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں اور دونوں کپتان ہوں یا ان کی اہلیوں وہ قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں آج بھی اگر وہ چاہیں تو ایک منٹ میں باہر آ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہمارے ادارے ازاد ہوں قانون کی بالدستی ہو آئین کی بالدستی ہو اور یہ قوم ان غداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جنہوں نے کبھی آئین توڑا الیکشن کمیشن آپ نے دیکھا کہ بار بار ہم یہ بات کرتے رہے کہ الیکشن کمیشن جس بائیس نیس کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ بلے کا نشان چھیننا کپتان عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا یا ریزرف سیٹوں کے حوالے سے ابھی بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس جاری ہیں جس طرح سے انہوں نے اجلاس بلایا جو کہ اختیار ہی نہیں رکھتے تھے اور آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جن جن لوگوں نے چاہے وہ الیکشن ڈیلے کے اندر انہوں نے اس پروسس کا حصہ بنے جنہوں نے الیکشن ڈیلے کیا وہ سارے یا جنہوں نے جس جس موقع کی اوپر آئین توڑا ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگے گا انشاءاللہ تعالی دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ سے آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ان کو کہ آج ملاقات کا دن ہے لیکن آج انہوں نے میری ملاقات کرنے کی مجھے اجاز نہیں دی وجہ کیا ہے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لاسٹ ہیرنگ کے اوپر بھی جب ملاقات ہوئی تو باہر آ کے ہم نے بتایا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں کس طرح سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ میڈیکل کے لیے جو ہم نے درخواست دی ہے اس کی منظوری کرتے ہوئے ٹیم بھیجوائی جائے ڈاکٹر فیصل جو ان کے ڈاکٹر ہیں موالج ہیں ان کو اجازت دی جائے لیکن اجازت نہیں دی گئی دوسری ہم یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ اڈیالہ جیل میں جانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ جہاں پر دوسری خواتین پاکستان طریق انصاف کی یا پاکستان کی عوام یا پاکستان کے ہر امیر غریب جتنے بھی لوگ ہیں قید ہیں بچے قید ہیں جو جو لوگ قید ہیں جہاں پر دوسرے قید ہیں میں بھی وہاں پر رہنا چاہتی ہوں عجیب طریقے سے بہانہ بنایا گیا کہا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں کہا گیا کہ وہاں پر جیل کے اندر جگہ نہیں ہے کہا گیا کہ وہ سابقہ خاتونیں اول ہیں تو اس لیے ان کو وہاں پر ہم جو ہے اجاز نہیں دے رہے یا وہاں یہ مجبوری ہے یہ سارے بہانے ہیں اور سننے میں یہ آیا کہ کسی طریقے سے کپتان عمران خان کو بھی وہاں پر ٹرانسفر کر کے انہیں زمان وہاں پر بنی گالا میں شف کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی ہمیں نیوز ملی لیکن واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کپتان عمران خان نے انکار کیا ہے بی بی صاحبہ نے انکار کیا ہے اور بی بی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں کپتان عمران خان اپنے خان کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں یہ کبھی بھی ہمیں نہ توڑ سکتے ہیں نہ مجبور کر سکتے ہیں جتنے مقدمات انہوں نے کرنے ہیں کریں ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اندر دھاندلی کی گئی ہے فارم فورٹی فائیل کے مطابق ہم واضح طور پر پورے پاکستان میں جیتے ہیں اور واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ جتنی دھاندلی کی گئی اس کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس وقت بھی سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہے فارم فورٹی فائیل کے مطابق ہمارے امیدوار جیت گئے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فارم فورٹی فائیل سیون میں دھاندلی کر کے اس ملک کے اوپر قبضہ جمانے کی جو کوشش کر رہے ہیں ہم کسی صورت ان کی کوشش کو جو انہوں نے پلین لندن میں بنایا تھا اس کو ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیں گے خان نے ہفتے کے روز کال دی ہے اور انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا پرامن اتجاج ہر شہری کا حق ہے اور یہ حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا اور یہ جو وہاں پر وزیراعالہ بنی ہے جو اپنے حلقے سے ہار چکی ہے غیرت شرم نام کی ایک چیز رتی برابر ان کے اندر نہیں ہے لوگوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کبھی کوئی نعرہ لگاتے ہیں کہ قوم کی آخری امید نواز شریف آج آپ نے دیکھ لیا کہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا غیرت نام کی ذرہ بھی چیز ہوتی تو یہ اسی وقت تھی ٹکٹ کر آ کے یا واپس بھاگ جاتے یا عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے کہ ہم قوم کے مجرم ہیں ہم قوم کے قصوروار ہیں اور اسی وجہ سے قوم نے ہمیں مسترد کیا ہے قیدی نمبر 804 نے یہ ثابت کر دیا کہ قیدی نمبر 804 کپتان عمران خان اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے اور قوم نے جس طرح سے اس کا ساتھ دیا کہ کھمبے کو جو ٹکٹ دینے کی بات کرتا تھا کپتان عمران خان کھمبہ بھی جیتا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی سچ کی فتح ہوگی یہ سارے جتنے چوڑ ڈاکو ہیں کسی صورت ہم انہوں کو مصطلح نہیں ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ فروری تک ہمیں امید تھی اور آٹھ فروری کی رات تک اس قوم نے اپنے ووٹ کا حق ادا کیا اور جو ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو جمہور نے نکل کے اپنی آواز اٹھائی لیکن نو فروری کے بعد سے جب ہم نے جمہور کی آواز کو دپتے دیکھا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلامی اور جمہوریہ چھوڑ کے اب ہم سلطنت شریفیہ اور زرداریہ میں انٹر ہوگئے ہیں تو ویلکم ٹو سلطنت شریفیہ اور زرداریہ پہلے پرانا پاکستان تو تھا جیسا بھی تھا لیکن اب ہم جس طرح کی سیاست جمہوریت کے نام پہ موروسیت اور موروسیت کی بھی بدترین مثالیں دیکھ رہے ہیں تو جمہوریہ لگانا میرے خیال میں میرے سے تو بینگ سٹوڈنٹ آف ڈیموکرسی اس طرح کی جمہوریت نہ میں نے کبھی دیکھی نہ پڑھی نہ سنی اگر آپ میں سے ہماری پچیس کروڑ عوام میں سے ایسا موڈل کسی نے دیکھا ہے تو ضرور بتائیں یعنی کہ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں دس مہینے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ تمام خواتین میری ساتھ ہیں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی مشکل وقت پریشانی اور بہت سارے کیسز بھکتے ہیں میں آپ سب کے لئے کوئی میں اپنا رونا رونے نہیں یہاں پہ آئی یہ تقریباً چودہ روپ کارے ہیں جو راولپنڈی کی ٹیرررزم کوٹ سے ملی ہیں مجھے ساتھ تاریخ تک صرف راولپنڈی ڈیویزن کی جو زمانتے میں اس لئے لائی تھی تاکہ میڈیا کو گواہ بنا لوں کہ آج لبکشائی کرنے کے بعد کچھ حقائق پیسے پردہ اٹھانے کے بعد اور کتنے کیسز ہوں گے جو ریجسٹر کیے جائیں گے تو ماشاءاللہ اس طرح ہم انڈے اور کیلے خریدتے ہیں جس طرح اس وقت ہمارے پر ایف آئی آ رہے ہوتی ہیں یہ ابھی فیلال صرف راولپنڈی کی ہیں باقی کہاں کہاں نظر انعیت اور محبت ہوئی ہوئی ہے اس کا مجھے بھی پتا نہیں ہے اور وہ ہم پتا لگا رہی ہے کوٹ میں ہم نے درخواست دائر کی ہوئی ہے اور اللہ کرے کے کوٹ سے ہمیں اس بارے میں پتا لگے جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ سب کو آج بلانے کا زہمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ نہ صرف یہ کہ قیدی نمبر 804 بلکہ ان کی جو زوجہ ہیں بشرا بی بی ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا کس طرح اس ملک میں خواتین کی تظلیل کی گئی کس طرح خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں کس طرح ذاتیات کو اچھالا گیا نہ صرف یہ کہ میرے سمیت میری تمام جو خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا چادر چار دیواری پچیس مئی سے پہلے پچیس مئی کے بعد جس طرح اس کی کا احسطحال کیا گیا جس طرح خواتین کو گھسیٹا گیا سروں سے چادریں کھیچی گئیں بال نوچے گئے گالیاں دی گئیں تھڑے مارے گئے زخمی کیا گیا ڈنڈے برسائے گئے اس کے بعد مجھے جب میں اسلامیہ کہتی ہوں اسلامی جمہوریہ کہتی ہوں تو مجھے یہاں پہ آکے تکلیف ہوتی ہے کہ جب ماں کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں بیڈرومز میں گھسا جاتا ہے تھڑے مار کے توڑ کے دروازے باتھروموں کو توڑ کے اندر گھسا جاتا ہے تو پھر کونسی عزت کونسی جمہوریت کونسی اسلامی اقدار کہاں بچی ہیں وہ جواب مانگ رہی ہوں اللہ کرے کہ کوئی جواب دے اتنے عرصے میں آپ سب شاید بھول گئے سب کو نو مئی یاد رہ گئی یہ نو مئی کی پاداش میں ہماری سزائیں بھی سب کو یاد رہ گئی ہمیں کسی نے باغی کا تو کسی نے غدار کا لیکن نو مئی کے بعد جو چودہ مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے دیوی تھی پنجاب کے الیکشنز کی وہ کیا کسی کو یاد ہے اس کے بارے میں کسی نے کیا سوال کیا کہ وہ کہاں گم ہو گئی کیا اس وقت آئین ٹوٹا یا آئین کائم رہا کیا ملک کا قانون اور دستور انٹیکٹ رہا کیا ملک میں جمہوریت مستحقم ہوئی یا اس کی پا مالی ہوئی چودہ مئی کسی نے پوچھا ہی نہیں میرے خیال میں لیکن یہ جو آٹھ فروری کو ہوا اور اس کے بعد جو منڈیٹ چور آ کے پنجاب کی اسیملی میں بیٹھے آج آپ نے دیکھا قومی اسیملی میں بیٹھے اور خواتین کی سیٹیں اڈپ کرنے کے بعد ابھی تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد بھی وہ دندناتے پھیرے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ کیا واقعی ملک میں جمہور کی آواز سنائی دیتی ہے کیا واقعی یہاں جمہوریہ کو کوئی سننے والا ہے کیا واقعی پاکستان کے آئین کے مطابق سٹیٹ کا مطلب جمہور ہے یا کچھ اور ہے اب آج ہیں جی مشرا بی بی کے بارے میں جیسے نعیم بتا رہے تھے ہم تھوڑا سا ذرا اس کو لائن اپ کر لیتے ہیں تین بڑے مشہور کیسز ہیں تین کیسز میں کون کون سے کیسز کو مانا جا رہے جی توشہ خانہ کا کیس القادر ٹرسٹ کیس اور عدد کا کیس اف اتنے بڑے کیس ہیں کہ اس کی وجہ سے تو پاکستان میں جمہوریت خطرے میں تھی پاکستان کی بقا خطرے میں تھی پاکستان میں ہر چیز آئین خطرے میں تھا اگر یہ عدد کا کیس نہ ہوتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ملک کا دیکھیں بہت ضروری تھا کہ عدد کا کیس اچھالا جاتا بہت ضروری تھا کہ آپ کے ملک میں آپ کے آئین میں اور آپ کے مذہب میں جو خواتین کو ایک پروٹیکشن دی ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ عدد کے لیے عورت کی گوائی کافی ہے لیکن وہ تو اب ہمارے سٹیٹ کا مسئلہ بن گیا ہے وہ تو اب ہماری عدالتوں کا مسئلہ بن گیا ہے ہم سب کے نکاح نامے اور آپ سب کے نکاح نامے جا کے عدالتوں میں چیلنج کریں پوچھیں کیا واقعی یہ صحیح طریقے سے نکاح ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے کیا جو ہماری 23-24-24 سال سے شادیاں چل رہی ہیں یہ جائز ہیں ہم ذرا ججوں سے جا کے سٹیمپ لگوالیں کہ کیا واقعی ہم جس کے نکاح میں ہم واقعی اس کی منقوعہ ہے یا نہیں ہے یا اور بھی کوئی سوالات پوچھنے ہے پرائیویٹ قسم کے جب ایک باپردہ خاتون گوائی دے رہی ہے کہ میری عدد مکمل ہو گئی تھی لیکن نہیں بہت ضروری تھا ملک کی سالمیت کو خطرہ تھا ملک کی جمہوریت کو بہت خطرہ تھا ملک کے آئین کو بہت خطرہ تھا کہ ایک خاتون کی عزت اچھالی جاتی اور اس کے وہ خاتون نے کہ میں اس کی قسم کھا سکتا ہوں وہ چھے سال بعد آ کے کیچڑ اچھالتا رہا اور وہ کیچڑ اچھال نے دیا گیا اور ایک تماشائیوں کی طرح پچیس کروڑ عوام کو ایک تماشا دکھایا گیا جس کے بعد پچیس کروڑ عوام نے آٹھ فروری کو تماشا مارا ریجیکٹ کیا ہے انہوں نے اس سارے تماشے کو یہ تظلیل کس کی کی ہے سابقا خاتون اول کی تظلیل کی یا پچاس فیصد یا باون فیصد اس ملک میں رہنے والی ماں بہن و بیٹیوں کی تظلیل کی گئی ایک حلال کام کو ایک اللہ کے نزدیک پسند دیدہ فیل کو جسے نکاح کہتے ہیں پروٹیکشن نہیں ملے آگے ہی ہم رو رہے تھے کہ خواتین پر وائلنس ہوتا ہے خواتین کے سابقا شوہر ان کے اوپر انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں ایسی خواتین بیٹھی ہیں جو اپنے بچوں کے کسٹڈی کے کیس بگت رہی ہیں طلاق کے بعد ان کو آپ نے تظلیل کرنے کے لیے اس کے چکر میں آپ نے گھر کی خاتون کو عزت دار خاتون کو پردے دار خاتون کو کی عزت کو چھل ہے یہ یہاں سے سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا ہم کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ ہیں آئیں یاد کراؤں اسلامی جمہوریہ میں ایک اسلامی پردہ کرنے پر خاتون کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے پردے کو اچھلا گیا اس کے پردے کی تظلیل کی گئی ہمارے میڈیا پر بیٹھی وہ خواتین اینکرز میں نام اب نہیں لوں گی آپ تھوڑا سا گوگل کریں ٹیکنالوجی کا دور پتہ لگ جائے جو تعمتیں لگاتی رہی جنہیں بہت تکلیف ہو ہو رہی تھی کہ اسلامی جمہوریہ میں خاتون اول اور وہ بھی اتنی پردے دار یہ تو بڑی اچھمبے کی بات ایسی تو نہیں چاہیے تھی یا بلاس فیمی جیسی کتابوں کو شائع کرنے والی ہونی چاہیے یا اگر کوئی خاتون بڑی موڈرن سی ہو تو پھر ٹھیک موچرہ سے جا کے کوئی خاتون نکاح کر لے تو اس پہ کوئی عدد کا سوال نہیں اٹھاتا یا وہ محترم اگر کسی حاضر سرویس پولیس افسر کی بیوی سے زبردستی شادی ختم کرا کے طلاق کروا کے فورا نکاح کر لے پھر کسی کو عدد یاد نہیں آتی پھر کسی کو نہ چادر یاد آتی ہے نہ پردے یاد آتی ہیں لیکن ہاں اگر کوئی ایک تسبیح پکڑنے والا شلوار کمیز اور خان چپل پہننے والا شخص جس پہ یہ تکلیف ہو گئے شلوار کمیز پہن کے باہر کانفرنس وں اور وہ بھی ہائی کالٹی کی لیتریشن کے بات تھا اس نے آ کے جس قسم کا بیان دیا وہ تو بہت کریڈبل تھا اور جو بغیر اغوا کے بیان دیا تھا وہ کریڈبل نہیں تھا جب اس نے قسم کھا کہا تھا کہ یہ بہت نیک خاتون ہے اس ملک میں 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 نے سنا خواتین دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے کس طرح عزت دیا اور تحمد سے کیسے پروٹیکشن دی ہے تحمد لگانے پہ چار تھی چار قسمیں مانگی اور پانچ میں پہ کہ بس ٹھیک اللہ کے ذمہ کر دو اس پہ بھی نہیں آگے ریپرامان کر رہا ہے لیکن نہیں یہ تو بہت ضروری یہ ملک کی سالمیت خطرے میں جمہوریت خطرے میں تھی اب دس مہینے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ اصل میں خطرے میں کون تھی آپ کی موروسیت خطرے میں تھی جس کو آپ کے اوپر اس وقت مسلط کیا گیا ہے اور اس طرح کے بہتہ اور جھوٹے کیسز سے ملک کی پچاس فیصد آبادی خواتین کی تظلیل کی گئی ہے ایک مشرابی بھی کو نہیں ہم سب کو ظلیل کیا گیا نکاح جیسے خوبصورت جو ایک اللہ نے بہت خوبصورت انسٹیوشن بنائے ہے جو ہمارا ایک سوشل فیبرک کا حصہ ہے طلاق اور نکاح دونوں درج ہیں ہماری شریعت کا حصہ ہے اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھایا گیا خواتین کو ولنربل کیا گیا خدارہ مہربانی کریں اپنی جو آگ ہے جو آپ کے اندر جو نفرت ہے اس میں آپ اتنے بڑھ گئے کہ آپ نے اس ملک کا سوشل مورل اور اسلام فیبرک تباہ سر پہ مسلط ہے ان کو کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے مرس ڈیز کا سوال ہو تو کب ہوا یہ کیسے ہوا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری جائیداد نہیں ہے لیکن نکل آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی سوال نہیں پوچھے گا کیونکہ سلطنت شریفیہ و زرداریہ کیونکہ حافظے ہمارے وہیں کمزور ہوتے جس کی سلطنت ہے اس کی رہے ہیں ان کو ہم نے سوال کیوں کرنا ہے مسئلہ تو جمہور کا ہے سوال اس سے پوچھے جو جمہور کی آواز بن رہے سوال اس سے پوچھے جس سے آپ کو ملکی سالمیت کو خطرہ ہو رہے ہے جمہور کو جگا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے شاید یہ تو ہم نے اپنے اوپر جو مسلط کرنے تھے لوگ ان کا نیریٹیو ہے توشا خانہ سے ساڑھے گیارہ سو کے قریب کی جو فہرست آئی تھی کیا کسی نے سوال پوچھا کہ یہ عدالت نہیں تو فہرست دی تھی اور عدالت میں لیکن نہیں وہاں تو سب حضم ہو گیا پاک توشا خانہ ہو یا ملکی خزانہ ہو سلطنت جس کی ہے ان کا پورا حق ہے اناناس ہی تو اٹھایا تھا کوئی بات نہیں مرس ڈیزی تو لی تھی کوئی مسئلہ نہیں سرکار کا اقبال بلند ہو مغلیہ دور حکومت آگیا ہے کینگ ایڈورڈ میں سفارش کر کے داخلہ کروایا تھا پھر آرمی میڈیکل کالج میں داخلہ کرائیا تھا اب تو پورے اسیملی میں داخلہ کروا دیا آٹھ سو چرانوے ووٹ سے ہارنے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں ما شاء اللہ روایت تو وہ ہی رہی ہے اببہ کی لادلی پر ہی ہے سلطنت اببہ جان کی ہے ہم تو سارے ریایہ ہیں تو چاہے وہ توشہ خانہ لوٹے یا ملک خزانہ لوٹے انہوں نے تو آپ کے اوپر آنا ہی آنا تھا چودہ مئی سب کو بھول گئی آٹھ فروری کو جو جمہور کی آواز تھی اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیں نو فروری سے لے کے آج تک کا جو تماشا ہے وہ یاد رکھیں آپ ایک سلطنت شریفیہ زرداریہ کے ابباشندے ایسے ہی ہوگا ایک طرف آپ کو زرداریہ خاندان حکومت میں نظر آئے گا دوسری طرف آپ کو شریفیہ خاندان نظر آئے گا پنجاب بانٹ لیا اس سارے الیکشن کا کوئی فائدہ ہوا اس ساری جمہوریت کا یہ جمہور نے جو یہ پریکٹس کی تھی آٹھ فروری کو شام پانچ وجہ تک جو جا کے لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالے تھے اس کے خلاف آواز اٹھانے پر آج قیدی نمبر آٹھ سو چار کو بتیس سال سے اوپر کی سزائیں اور اس کی جو پردہ دار بیوی ہے جو شاید اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہی تھی اس کے پردے پہ بھی تکلیف اس کی عدد پہ بھی تکلیف اس کے رہنے پہ بھی تکلیف اس کی نمازوں پہ بھی تکلیف اس کی عبادت پہ بھی تکلیف وہ عبادت زیادہ کرتی نہیں عبادت زیادہ نہیں کرتی ہوگی اور بول کون رہی ہے وہ جن کو ہیومن رائٹس کمیٹی میں بلایا تھا سلطنت زرداریہ کے چشم و چراغ نے کہ ان کے ساتھ بڑی حریسمنٹ ہوتی کسی نے آج تک پوچھا کہ جو یہ تحمت لگا رہی کیا یہ حریسمنٹ نہیں ہے کھلی چھٹی ہے تحمت لگانے پہ میرے اوپر تحمت لگا رہی تھی کہ میں بہت سارے انکرز کی اور ان کے بال اور شیٹیں کٹھی کر کے لے کے جاتی تھی اللہ کا نام لے اتنا بغض میں آگے نہ چلے جائے اور ما شاء اللہ یہ دور ویڈیوز کا وہ والی ویڈیوز کی بات نہیں کہہ رہی جو ہماری ڈاکورانی کے پاس ہیں دوسری ویڈیوز جو آپ لوگوں کے پاس ہیں ویڈیو کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے یہ مٹنے والی باتیں نہیں آپ کی ریکارڈ پہ آگئی ہیں جس دن یہ سلطنت شریفیہ وزرداریہ سے ہم آزادی لے کے واپس اسلامی جمہوریہ پاکستان قائم کریں گے ایک ایک ویڈیو کا حساب ہوگا انشاءاللہ اور جمہوریت اور جمہور جب صحیح معنوں میں مستحکم ہوگی تو تب یہ حساب ہوگا میں پوچھنا چاہتی ہوں کس جرم کی پاداش میں بشرا بی بی کو بظاہر دکھائے گیا کہ بنی گالا میں رکھا گیا کسی نے آج تک سوال پوچھا کس حال میں رکھا گیا کیوں رکھا گیا جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ مجھے اڈیالا جیل میں شفٹ کیا جائے کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے ایک ہفتے کے بعد صرف چالیس منٹ ان کو اجازت ملتی ہے کسی سے ملنے کی نہ وہ کھڑکی کھول سکتی ہے نہ وہ کمرے کا دروازہ کھول سکتی ہے ان کو کھانے میں پتہ نہیں کیا ملا کے دیا جارہے کہ ان کے حلق میں چھلے پڑ گئے ہیں اور دو دن تک کھانا نہیں کھا سکتی تھی ان کا پورا گھر بگد کر دیا گیا بھئی کیمرے لگا کے آپ کو ویڈیوز بنانی ہے تو اور بھی ہیں نا لوگ یہ شاک کرنے والے کیوں شریف خواتین کے اوپر یہ تماشا کرتے ہیں کیوں اس خاتون کو ٹورچر دے رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ جیل میں بیٹھ ہے وہ ٹوٹ جائے وہ نہیں ٹوٹنے والا انشاءاللہ کیونکہ بڑے واشگاف الفاظ میں وہ آپ کو بتا چکا ہے اور نہ صرف وہ بتا چکے اب تو ہمیں بھی ساریوں کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہے کہ کیا مطلب ہے چالیس منٹ کی صرف ایک ہفتے بعد ان کو اجازت ہوتی ہے ملاقات کی کیا بڑا جرم کی ہے کس کے خزانے پر ڈاکے ڈالے آج تک پروف تو آپ کچھ بھی نہ کر سکے بیچ میں سے لے کے نکلے تو کیا عیدت کیس شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اگر اس ملک میں خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو عزتدار خواتین کے ساتھ تو شاہ خانہ کیس تو شاہ خانہ میں سے آپ نے کیا نکال ہے سب نے دیکھ ہے کھلی آنکھوں سے دیکھ ہے کہ حقیقت میں کچھ ہے اور پروپیگنڈا کچھ اور ہے زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ کو ساری امپلیکیشنز اس کی پتہ ہیں لیکن دو سوال صرف پوچھتی اگر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پڑے سپریم کورٹ میں تھے ان کی پاداش میں محترم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو کس خوشی میں سزائی مل رہی ہیں آرڈر حالکہ کیابنٹ کا ہے ڈیٹس بتا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے ٹرسٹی کے پاس ایک روپیہ لینے کی اجازت نہیں ہے ٹرسٹی کو جو زمین ہے وہ ٹرسٹی نہیں ہو سکتی کیا آپ کو یہ تکلیف تھی کہ اس ملک میں ہمارے بچے اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات پر ریسرچ نہ کر سکے یا آپ کو اس بات کی ٹینشن تھی کہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات اقدس کے بارے میں پڑ جائیں گے اس کی سنت پر ان کی عمل کر لیں گے اور جس طرف ہمارے لیڈر عمران خان ان کو لے کر جا رہے پوری قوم کو تو شاید پھر یہ آپ سب کی جو چوریاں ڈاکے اور کرپشن ہے کہ بچوں کرپشن تو ہوتی ہے اس سے بہت آگے پھر وہ جو ملک میں اسلامی جب آپ کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ترجمے سے قرآن پاک پڑے تھے تو اس کے بعد پھر اسی طرح کی انیورسٹیوم انہوں نے داخلے لینے تھی کیا اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی یا بس کچھ سمجھ نہیں آئی تو تو پھر جو دل میں آ رہے وہ آپ کر رہی میرا خیال ہے کہ ہائی ٹائم ہے کہ ہمارے جو سلطنت کے بادشاہ ہیں محروسیت کے چیمپئن ہیں ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستان کی جو پچیس کڑوڑ عوام ہیں ان کے دماغ بلکل صحیح ہیں ہمارے میں سے پچیس کڑوڑ عوام کی نوے فیصد دماغ کی شریعان بلکل کھلی وی اور فنکشنل ہیں اس بات کا اظہار انہوں نے آٹھ فروری کی شام تک کر دیا تھا جن کی نوے فیصد شریعان بند تھی اور پلیٹے گری بھی تھی ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جس قسم جو انتقام کرتے رہے جس سیاسی انتقام کا نشانہ آپ بنا رہے اس پہ نہ یہ عوام خاموش رہے گی نہ پاکستان کی خواتین خاموش رہیں ہم اس تظلیل کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں گے اس تظلیل کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور میں اپنی سیول سوسائٹی اور خواتین کی حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں آج دس مہین بعد میں خود نکلی ہوں کن حلاپ میں رہی میں وہ رونا رونا نہیں چاہتی یہ سب خواتین نے کیا کٹا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چودہ ایف آئی آرے تو ایک توکہ نہیں اس کو ہم اپنا میڈل سمجھتے ہیں اس طرح کی بہت ساری اور داستان ہیں نہ میں وہ زخم دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے کھائے جو جسم پہ بھی کھائے جو روح پہ بھی کھائے جو دل پہ بھی کھائے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اور مجھے لیکن آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ ساری انتقامی کروائی کیا اس لیے کی تھی کہ یہ توفہ میں ملے پنجاب اسیملی میں ایک ڈاکورانی کا جو عوام کا منڈیٹ چوری کر کے اپنی سیٹیں ہار کے آپ آگے یا سترہ سیٹیں جیت کے وکٹری سپیچ جیسا ایک زبردست جو عالمی ایک ایونٹ ہوا تھا اس کے لیے یہ سارا تماشا کیا تھا یا پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ جس ملک کا آئین اور قانون اسلام کے نام پر ملک ازاد ہوا تھا یا جس ملک کے آئین اور قانون کا مین جو سپیرٹ ہے وہ اسلام کے اس پر رکھی گئی ہے وہاں پہ خواتین پہ عدد کے کیس بنتے ہیں وہاں خواتین پہ اس طرح کی تومتیں لگائی جاتی ہیں اور ان کے نکاؤں کو جا کر عدالتوں میں اچھالا جاتا ہے وہاں جا کے ان کے اوپر تبرے پڑے جاتے ہیں ان پر تومتیں لگائی جاتی ہیں اور پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہماری خاتون اول ہے اس سارے تماشے اور اس تظلیل کو پروٹیک کرنے کے لئے قضف کا قانون موجود ہے کہ کوئی جھوٹی تومت نہ لگائے اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں مفتی سعید صاحب جیسے لوگ جو پہلے ایک قسم کھاتے ہیں اور پھر دوسری قسم کھاتے ہیں ان کو بھی کوئی بلا کے سوال پوچھے اور ان سے بھی پوچھے اور یہ قضف کے قانون کو ریووک کرے اس کو کھولے اور اس پہ ٹرائل کرے تاکہ یہ جو عام خواتین ہیں جو ہماری بچیاں ہیں جو کسی گھر میں ظلم اور تشدد کا شکار ہو رہی ہیں ان کی بھی کوئی پروٹیکشن ہو سکے کل کو چھ سال بعد اٹھ کسی طلاق یا افتہ خاتون کا خواند اٹھ کے اس پہ اس طرح کی تحمیت نہ لگائے اور پھر اس کو کھڑا کر کے عدالتوں میں تظلیل نہ کی جائے تو مربانی کریں میں اپنی سیول سوسائٹی اور خواتین کے حقوق کی علمبردار خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈی چوک پہ جب ہماری تظلیل ہو رہی تھی ہمارے سر پھاڑے جا رہے تھے یا جب ہم پہ گیس چلنگ ہو رہی تھی یا پاکستان کی عدالتوں میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے عددت کے کیس کو اچھالا جا رہا تھا ان کی پاک بازی کے اوپر تو مت لگائی جاری تھی تب آپ کہاں تھی پلیز ضرور ہمیں بتائیے گا کہ کہاں تھی ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دی نہ ہمیں کوئی نظر آیا کہ وہ آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہر طرح کی lowest of the low حرکتیں کر لی اس ملک میں گھٹیا ترین مثالیں قائم کر لی سیاسی نشانے کی سب سے زیادہ آپ نے خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا کیوں کیونکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے عام خواتین کو صرف زبانی کہہ کر نہیں واقع میں ہی امپاور کیا ان کو سیاست میں لے کر آئے سیاسی فورم دیا پالسی سازی میں ان کو آگے کیا نہ صرف یہ کہ ڈائریکٹ الیکشنز کے لیے خواتین کو ٹکٹے دی سمیت میرے جن کے ڈبے بدل کے فارم 47 سیون بدل کے جی ٹی سیٹوں میں ہرایا گیا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پورا خواتین کے خلاف بلکہ عام خواتین کو ہر اسیملی کا ہر فورم کا حصہ بنایا آج کل ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بہت دکھاتا ہے ہماری علیمہ آپا کو عزمہ آپ کو رانی آپ کو تینوں عمران خان صاحب کی بہن کسی ایک اسیملی میں بھی خان صاحب نے اپنی بہن کو ٹکٹ نہیں دیا یہ بہت بڑی مثال ہے اس کو جمہوریت کہتے ہیں پاپا کی پری کو بتانا چاہتی ہوں خاندانی نوکرانیوں کو بتانا چاہتی ہوں سرکاری ترجمانوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہن جیل میں جاتی ہیں مل کے آتی آن کے اپنے بھائی پہ ظلم کی داستان کو جاگر کرتی ہیں لیکن الیکشن کی ٹکٹیں لے کر کبھی الیکشن نہیں لڑی ہے نہ یہاں پر آج علیمہ پا بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف ومن ونگ کی پریزیڈنٹ کے طور پر پریس کانفرنس کریے یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں عام ورکر ہیں اس کو جمہوریت کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر سے شروع ہو کہانی اور گھر پہ ہی ختم ہو جائے اب باجی وزیر آزم پھر اس کے بعد برادر صاحب جو چیف منسٹر پھر اب پاکستان میں کہت الرجال ہے کیا آپ کے پارٹیوں میں کوئی اور نہیں ہے اس قابل کہ جس کو آپ آگے کر سکے چالیس پہنٹالیس سالوں سے یہی میوزیکل چیئر آپس میں مٹھائی اور ڈبے بانٹے جا رہے ہیں حکومت کو آپ نے پاکستان کو چراغہ سمجھ لی ہے بس آؤ لوٹو کھاؤ اور پھٹو تو پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے جمہوریت کا مطلب بھی جانتی ہے اور بدترین موروسیت جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے اس کا بھی مطلب جانتی ہے آج اس پریس کانفرنس کا اختتام اسی بات سے کروں گی کہ اس ملک کی پچاس سے باوند فیصد خواتین اس بات پہ احتجاج بھی کر رہی ہے اس بات پہ شرمندہ ہو رہی ہے اس بات پہ تکلیف اور دکھ کا شکار ہے کہ ان کی کس طریقے سے تظلیل کی گئی پاکستان کے نائین کو دیکھا گیا نہ پاکستان کے قانون کو دیکھا گیا نہ اسلام کو دیکھا گیا نہ جمہوریہ کو دیکھا گیا نہ جمہور کی آواز کو سنا گیا نہ پاکستان میں اسلامی قوانین کو دیکھا گیا نہ آپ نے یہ دیکھا کہ خواتین کی عزت کے لیے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کیا ہے ہمارے پاس مثالیں کیا موجود ہیں لیکن ایک بدترین انتقامی کاروائی خواتین سمیت بشرا بی بی کے ہم سب کے ساتھ روا رکھی گئی جس پہ اس ملک کی جو تاریخ کا کالا باب ہوگا اور یہ اس میں لکھا گیا یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی باتیں یہ جو تظلیل ہے یہ جو انتقامی کاروائی ہے ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے پروٹیسٹ کرتے اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطر ہے یہ جو بنی گالا کا ایک امپریشن دے کے ان کو وہاں نظر بند کیا گیا ہے بدترین ان کے اوپر ان کو بدترین حالات میں رکھا گیا ہے ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں کیا جا رہا ان کو کھانے میں پتہ نہیں کیا کیمیکل ملا کے دیا جا رہے اس کو ختم کیا جائے فیل فور یہ ان کا رائٹ ہے بطور پاکستان کی شہری کے کہ ان کو بھی اڈیالا جیل میں شفٹ کیا جائے وہ جیل جانے سے ڈرنے والی خاتون نہیں ہے ایمان رکھنے والی خاتون ہیں اور چٹان کی طرح اپنے شہر کے ساتھ کھڑی ہیں کسی کے کہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ہے جائیں پڑھ لیں نکاح کی شکی جائیں پڑھ عدد کی شکی اور پھر ان ججز کو بھی پڑھوائیں جو اس قسم کے بدترین فیصلے دیتے موسیقی